اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جو اس عالمین کا رب ہے اور درود و سلام ہو محمد وعال محمد پر ناظرین کرام میں شفا زہرہ آپ کی ہوسٹ ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے کہ اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے اور عورت کی کیا قدر اسلام نے ہمیں بتائی ہے اس سلسلے میں ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے عزیز آنے محترم آج کے زمانے میں بلکہ جاہلیت کے دور سے لے کر آج تک عورت کے کردار پر عورت سے ریلیٹڈ بحث ہونا اور ترہا ترہا کی باتیں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمانے نے وہ رائٹس عورت کو نہیں دیا جو ہمارے دین نے عورت کو اس کے حقوق اور رائٹس اس کو دیئے ہیں مستقل کبھی عورت کے کردار کے بارے میں بحث کرنا کبھی عورت کی تعلیم کے حوالے سے بحث کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ زمانہ آج تک عورت کے کردار سے عورت کی اہمیت سے مبرہ ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ عورت کی اہمیت کیا ہے وہ عورت جس کو اللہ نے کسی رشتے میں رحمت بنایا کسی رشتے میں جنت بنا دیا اس سے آج تک زمانہ اتنا بیزار ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے ظاہر ہے اس کی اصل وجہ ناشناسی ہے کہ آج تک ہم پہچان ہی نہ سکے کہ ہمارے دین نے کیا مرتبہ کیا مقام کیا امپورٹنس ہماری عورتوں کو دیا ہے لہٰذا اسی سلسلے میں اسی حوالے سے آج ہمارے سٹوڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر جناب کچھ سی رزوی صاحب کو جو اس مسئلے سے ریلیٹڈ تمام سوالات کے جواب ہمیں دیں گے تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں بس اللہ بس اللہ تو ڈاکٹر صاحب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے سوال کی طرف تو ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہم جی رہے ہیں جب بھی عورت کا خاتون کا نام آتا ہے تو جو ورڈز جو الفاظ نکل کر سامنے آتے ہیں وہ مثلا آپریزڈ انفیریر انیکول یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ مثلا اسلام عورت کی ترقی کی راہ میں آتا ہے عورت کو سپریس کرتا ہے اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے اس قسم کی باتیں آج بھی عورتوں کے لیے آتی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو موضوع آپ نے ناظرین کے لیے ہمارے معزز سامعین کے لیے چنا ہے یہ اس کی ضرورت ہمیشہ ہے اور جیسا آپ نے بیان کیا کہ عورت سماج کا ایک اہم رکن ہے جی جی وہ رحمت بھی ہے اس کے پیر کے نیچے جنت بھی ہے اس کا ایک اساسی اور بنیادی کردار ہے معاشرے میں ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ جو معاشرے گزرے ہیں جو سوسائیٹیز گزری ہیں ہر جگہ عورتوں کی وہ قدر اور ان کی وہ عظمت کے جو ان کے خالق نے انہیں بخشی ہے وہ نہیں پہچانی گئی جی جی عورت کو ہمیشہ ایک انفیریئر سیکس دکھایا گیا جی جی ایک ایسا وجود جو مرد کی خادمہ ہے یا مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ایک ایسا وجود ایک ایسا وجود جو پیر کی جوتی ہے یا جس کی اپنی کوئی حیثیت کوئی عظمت کوئی عزت یا کوئی آزادی نہیں ہے جی جی بے شک اس کے پیچھے سب سے بڑا راز جو ہے وہ سماج میں معاشروں میں جو رائج سپرسٹیشنز رہے ہیں جو فرسودہ باتیں رہی ہیں جو بے بنیاد اعتقادات رہے ہیں وہ اس کی بنیاد بنتے ہیں کہ انسان نے خود سے بعض چیزوں کو انفیریئر مان لیا بعض چیزوں کو ڈی گریڈٹ تیہ کر لیا کہ یہ پست ہیں یہ بری ہیں یہ بیکار ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا یہ کہ ہم اس کے مالک ہیں اور یہ فقط و فقط ہماری ریایہ اور محکوم ہے جی جی اس لائٹ میں اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کو بھی ہمیشہ سیکنڈ سٹیٹس دیا گیا عورتوں کو مایتولوجیز کی بنیاد پر سپرسٹیشنز کی بنیاد پر خود ساختہ کوہنا اقائد کی بنیاد پر ان کو ہمیشہ پس سمجھا گیا انفیریئر سمجھا گیا غلام سمجھا گیا یہاں تک کہ انہیں پڑھنے لکھنے اور قلم اٹھانے تک کا حق نہیں دیا گیا ڈاکٹر صاحب کیا مغربی دانشور اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ایک بڑی عجیب بات پڑھنے میں آئی کہ رسل نے اس کو جو ویس کے بہت بڑے فلوسفر اور تھنکر ہیں برٹن رسل وہ ایک جگہ پر ارستو جیسی اقل اور ارستو جیسے انسان کا کرٹسزم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ارستو کا یہ ماننا تھا کہ عورتوں کے موہ میں جو دانت ہوتے ہیں وہ مردوں سے کم ہوتے ہیں یعنی اس لحاظ سے بھی مرد افضل ہے کہ اس کے بعد زیادہ دانت ہیں تو رسل لکھتے ہیں کہ ارستو نے دو شادیاں کی تھی کم سے کم کسی ایک ہی بیوی کی ایک بار بیٹھ کے دانت گل لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ حقیقت کیا ہے تو جہاں یہ خیالات ہوں کہ عورت کو اپنی کھیتی سمجھا جائے عورت کو اپنی پراپٹی سمجھا جائے عورت کو نہ حق تعلیم ہو نہ حق میراس ہو نہ اس کو برابر سے بیٹھنے کا حق ہو نہ بولنے کا حق ہو نہ اظہار خیال کا حق ہو بلکہ اسے جانوروں سے بتر زندگی دی جائے اور اس کو فقط اور فقط اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے وہاں پر اگر کوئی دین اور کوئی مذہب عورتوں کے سٹیٹس ایکول سٹیٹس کی بات کرے عورتوں کی ان ایکوالٹی کی جو باتیں ہیں اس کو ختم کرے عورتوں کو معزز اور مکرم وجود بتائے تو دنیا کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور دنیا پاس میں متوجہ ہوئی بھی اس لیے کہ جو دین دین اسلام نے باتیں عورت کے بارے میں بتائیں اور جو حقائق سامنے لائے اسلام اور جو چیزیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کی وہ دنیا کا کوئی معاشرہ نہیں کر پایا اگلے سوال ہمارے یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کمپیر کریں کہ اگر ہم اس شہر میں رہ رہے ہیں تو ہماری یہ اہمیت ہے اور اگر ہم کسی اور شہر میں چلے جائیں تو ہماری کچھ اور اہمیت ہو جائے گی تو کیا اس طرح سے ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں لہذا ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے عورت کا کیا میار اور کیا اسٹیٹس تھا اور اسلام کے ظہور کے بعد نبی کریم کی تعلیمات کے بعد عورت کا کیا اسٹیٹس اور کیا وقار رہا ہے بہت اچھا سوال ہے اور جن لوگوں نے زمانہ جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے یا تھوڑا بہت اس سے واقف ہیں مجالز کے عنوان سے اور مختلف پرگرامز کے عنوان سے وہ جانتے ہیں کہ عرب میں ایک بات بڑی مشہور تھی جو بدنا میں زمانہ تھی وہ یہ کہ یہ لوگ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے زمین میں عورت کے وجود کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ اگر کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اس میں یہ کہا گیا کہ جب اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے استغفراللہ مارے شرم کے اور مارے حقارت کے کہ یہ ہمارے یہاں کیا ہو گیا اس لیے کہ عورت آپ انسان نے اس کو ایک محض ایک پروپیٹی اور لین دین کا ایک ایلیمنٹ سمجھا کہ کیونکہ بیٹی آئی ہے لہٰذا وہ ایک لائیبلیٹی ہے اور یہ جو لائیبلیٹی کا تصور ہے یہ موجودہ زمانے میں بھی پایا جا رہا ہے وہ اسلامی معاشرے ہوں کہ وہ غیر اسلامی معاشرے ہوں جہاں پر علم نہیں ہے جہاں آویرنس نہیں ہے جہاں فرسودہ باتیں ہیں یا جہاں پر اصل مذہب سے دوری اختیار کی گئی ہے وہاں عورت کو ہمیشہ ایک لائیبلیٹی سمجھا گیا تو عرب میں یعنی پری اسلامک عریبیا میں عورت ایک لائیبلیٹی کا نام تھا ایک بوجھ کا نام تھا بیٹیاں حقارت سے دیکھی جاتی تھیں عورتوں کے نام پر فسادات ہوتے تھے عورت کو جادوگرنی بہکانے والی اور ترہ ترہ کے القابات دیئے گئے نہ ان کو کوئی حصہ ان کی پروپیٹیز میں تھا نہ باپ سے وراثت ملتی تھی نہ اپنی ماں سے وراثت ملتی تھی نہ اس لائق تھی کہ کوئی بزنس کر سکیں کچھ کر سکیں یعنی بے حد درجہ حقیر اور بتر جو وجود ہو سکتا ہے وہ عورت کا رکھا گیا اور ان پر مختلف شاعری یعنی پوئیمز لہی گئی ان کے حسن و جمال کی تعریف ان کو لسٹ فل نگاہوں سے ہمیشہ دیکھا گیا اوبجیکٹ آف پلیشر مانا گیا مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جس دین مبین کی جسے کہتے ہیں کہ لوگوں تک جس دین کو پہنچایا جس دین مبین کی تبلیغ کی اس میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے عورتوں کی اصل عظمت کو واضح کیا اگر میدان عمل میں ہیں تو مرد اور عورت عمل کے میدان میں برابر اگر میدان عبادت میں ہیں تو مرد اور عورت دونوں کو برابر سے عبادت کا موقع اور برابر کا ثواب ہے کوئی دلیل ملتی ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا اگر کوئی نیک عمل کرے من ذکرن او انسا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو ہم اس کو بہترین حیات دیں گے شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو حیات طیبہ اسے آتا کریں گے وہ ہوا مؤمن فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَةً طَيِّبًا تو اللہ نے یعنی قرآن نے دین نے اسلام نے کہیں تفریق نہیں کیا کہ آپ عورت ہیں تو آپ آپ کا عمل کم ہے اور مرد کا زیادہ ہے یا اگر پیدا کیا تو مرد اور عورت دونوں کو بتایا کہ دیکھو پیدائش کے مرحلے میں دونوں برابر ہیں دونوں کی رسپونسیبیلٹیز ہیں دونوں کی ذمہ داریاں ہیں دونوں کے حقوق ہیں اسلام نے عورت کو پروپٹی رائٹس بھی دیا رائٹ آف ایڈوکیشن بھی دیا سماج میں سر اٹھانے کا موقع دیا دونوں کو برابر سے رکھا یعنی جتنی پسماندگی اور جتنی برائیاں اور جتنی خرابیاں عورت کے وجود سے جوڑی گئی تھیں اور عورت کو حقیر بنایا گیا تھا اسلام نے اس کو میراج کمال تک پہنچایا ماں کے پیر کے نیچے جنت رکھ دی ماں کی عظمت کو بتایا ماں کے حقوق کو بتایا کہ اگر مستحب نماز پڑھ لے اور ماں بلائے تو نماز کو توڑ کے چلے جانا یعنی عظمتیں بتائیں ماں کی عظمت بیوی کی عظمت بہن کی عظمت ایک بیٹی کی عظمت ایک عورت کی عظمت اس کو پردہ عطا کیا اس کے وجود کو موڈسٹی عطا کی جس بھی انگل سے آپ دیکھیں گے تو جو کچھ خرابیاں تھی اسلام نے تمام خرابیوں کو دور کر کے بتایا کہ عورت ایک وجود رحمت کا نام ہے یہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس سے پریشان نہ ہو یہ جس گھر میں آ جاتی ہے رسول خدا کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ جس گھر پر نظر رحمت ڈالتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے اس جس گھر کو بابرکت سمجھتا ہے اس گھر میں بیٹیاں آتا کرتا ہے بیٹیاں رحمتِ خدا ہیں اور جس کو بیٹیاں آتا کرتی ہیں وہ بابرکت گھر ہو لیکن جب آج عورت کے حوالے سے بحث ہوتی ہے تو ہمارا ایک تو عقیدہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے ایک کمپیٹ دین ہے پوری طرح سے نافذ ہونے والا دین ہے تمام شعبے جو جتنے بھی حیات کے شعبے ہیں ہر ایک پر اسلام غالب ہے اور ہر ایک پر اسلامی رنگ کرونا لگو شعبے میں ہر ایک خطے زمین پر جی تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پری اسلامی عربیہ کے علاوہ جو دوسرے سیولائزیشن موجود تھے دوسرے کلچر موجود تھے تو اس میں عورت کا کیا اسٹیٹس تھا اور کیا وقار وہاں پر بھی کوئی بہت اچھی امیج آپ کے سامنے اٹھ کے نہیں آئے گی یعنی عرب کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر مختلف تہذیبوں میں عورت کو جو مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا اگر آپ انشنٹ روم کی بات کریں عورتوں کو وہاں غلام سمجھا جاتا تھا یعنی جانوروں سے بتر کیٹیگری میں عورتیں تھی اگر آپ قدیم ہندوستان میں آئیں تو بہت لمبا ایک وقفہ گزرا ہے کہ جہاں عورتوں کو نہ حق ایڈوکیشن تھا اور پروپرٹی رائٹ تو ملا ہی نہیں وہ تو ابھی کی بات ہے نائنٹین تو ٹوئنٹیئر سنچوری کی بات ہے عورتوں کو گھر تک محدود کیا جاتا تھا کہ کھانا پکائیں بچہ پیدا کریں اور اس طرح کے کام کاج کریں اس کے علاوہ ان کا کوئی ایگزیسٹنس نہیں ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ گریس کی بات کریں یا اور بھی جو مختلف سیولیزیشن ہیں ہر جگہ عورت کو پست رکھا گیا انفیریر رکھا گیا ان کو نہ پولٹکس میں رائٹ تھا نہ ان کے پاس نہ ایڈوکیشن میں ان کا رائٹ تھا نہ ان کے پاس پروپرٹی کا رائٹ تھا نہ ان کے پاس حق حیات تھا کہ وہ زندہ ہیں تو وہ اپنی والیشن سے اپنی ویل سے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں بلکہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو مرد کے یا مردانگی کے یا سٹیٹ کے خلاف ہے تو فوراں ان کو قتل کر دیا جائے گا خود اسی انگلینڈ میں کے جو آج بظاہر ایک تہذیب کا جیسے گہوارہ بنا ہوا ہے اور عورت کی آزادی کا چیمپئن ہے یہ پورا مغرب پورا یہ انگلینڈ اور جتنے بھی ممالک ہیں انگریز ممالک ان کے یہاں 18 اور 19 سنچری تک عورتوں کو سکول اور یونیورسٹی جانے کا حق نہیں تھا یعنی بہت مشکلیں تھیں کتنی ایسے رائٹرز ہیں جنہیں اپنا نام بدل کے اپنی بکس کو پبلش کروانا پڑتا تھا اپنی پومس کو پبلش کروانا پڑتا تھا کیونکہ پبلشرز عورت کی لکھی ہوئی پویم نہیں لیتے تھے عجیب پبلشرز کہتے تھے کہ تمہارا تمہیں حمد کیسی ہوئی کہ تمہیں قلم اٹھا لیا یعنی early 19 سنچری تک یہ حال تھا آپ سوچیں کہ اتنے قریب آنے کے بعد بھی عورتوں کو قلم چھونے کا حق نہیں ہے سکول جانے کا حق نہیں ہے مردوں کے ساتھ برابر سے اٹھنے بیٹھنے کا حق نہیں ہے حق تجارت نہیں ہے فقط اور فقط غلامی تھی جو ان کے نصیب میں تھی کہ بس مرد کی ہاں میں ہاں میں لاؤ اچھا یہ پوزیشن تھی یہی ایک پوزیشن تھی جو عرب کے علاوہ بھی ہم کو عورتوں کی دکھائی جاتی ہے جو کہیں سے بھی اچھی پوزیشن یعنی اسے پرنسپل آبجیکٹ نہیں مانا گیا اسے ہمیشہ سپلیمنٹری کے طور پر دیکھا گیا بے شک ہم لوگ اپنی انگریزی عدب کی دنیا میں کہتے ہیں کہ مرد کو ہمیشہ سینٹر پر رکھا گیا اور عورت کو مارجن پر رکھا گیا اگر آپ ایک دائرہ بنائیں تو دائرہ جو ہے اس کا جو مرکز ہے وہ مرد قرار پایا جنڈر مراد نہیں لیا ہے قرآن مجید نے صفات مراد لی ہے جب بھی قرآن نے جیسے یا ایہا اللذین آمنو کہا ہے تو عورت اور مرد دونوں شامل ہیں یا ایہا ناس کہا ہے تو عورت اور مرد دونوں شامل ہیں یعنی اس قرآن جو ہے وہ قولٹی سے بات کرتا ہے قرآن جو ہے وہ جنڈر سپیسیفک نہیں ہے کہ وہاں جا کے وہ پارشیارٹی کرنے لگے ہاں جہاں الگ الگ حقوق ہیں عورت اور مردوں کی ساخ کے حساب سے وہاں الگ حقوق بتائیں ہیں مگر دونوں کو ایک بتا کے بھی بہت سی باتیں رکھیں کہ یہ اصل میں دو ایک وجود ہیں یہ ایکول ہیں ان میں کوئی وجودی طور پر کوئی ایک دوسرے پر سبقت نہیں لے جائے گا سبقت اگر دی گئی تو اس کے بیچے حقائق اور راز ہیں جی رکٹر صاحب جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو تھوڑا سا اور وضاحت کر دیں کہ قرآن مجید عورت کے حقوق اور اس کی اہمیت کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے اصل میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے اور آپ نے ایک سوال کیا ہے تو سوال کے حد تک قرآن مجید نے پہلی بات تو عورتوں کے اسٹیٹس کو بتایا کہ عورت کوئی پست مخلوق نہیں ہے آپ دیکھیں جناب آدم اور جناب حووہ کی جو قرآن نے جو واقعہ پیش کیا ہے اس میں دونوں ذمہ دار ہیں جنت سے باہر آنے کا جسے کہتے ہیں جو قوز بنا اس میں جناب آدم اور حووہ دونوں ذمہ دار ہیں یہ نہیں کہ فقط ایک جبکہ قرآن کے مقابلے میں جو سٹوریز گڑھی گئیں وہاں پہ جناب حووہ علیہ السلام کو برا بنایا گیا کہا گیا کہ انہوں نے بہکایا تو قرآن نے اس کو ڈسکارڈ کیا اس کو ریفیوٹ کیا کہ نہیں آدم اور حووہ دونوں کو برابر سے شیطان نے ورغل آیا قرآن مجید نے عورتوں عورت اور مرد کو عبادت میں احکامات کی بجاوری میں اپنی ڈیوٹیز اور رسپونسیبیلٹیز کو ادا کرنے ہیں برابر کر ذمہ دارا ٹھیرایا ہے جہاں مردوں کے حقوق بتائیں ہیں وہیں عورتوں کے بھی حقوق بتائیں ہیں سب سے پہلی بات جو قرآن اور احادیث میں آئی ہے وہ یہ کہ عورتوں سے محبت سے پیش آؤ نرمی سے پیش آؤ یہ تمہارے جیسا وجود ہے اس کو عزت دو اس کی تقریم کرو اصل حق یعنی حق وجود یہ ہے کہ نمبر ون وہ ایک معتبر ایک عزتدار وجود ہے کہیں سے بھی پست اور ہلکا نہیں ہے دوسری بات قرآن مجید نے عورت کو یہ بتایا کہ اگر کوئی عورت عبادت میں آگے بڑھنا چاہے سپیریچویلٹی میں آگے بڑھنا چاہے علم حاصل کرنے میں آگے بڑھنا چاہے تو کہیں قرآن مجید میں تفریق نہیں ہے کہ مرد ہی کا یہ حق ہے عورت کا نہیں ہے بلکہ برابر سے کہا اور احادیث نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ جب قرآن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے تو یہ برابر سے رکھا کیا نہیں رکھا یعنی اگر کوئی عورت کو علم حاصل کرنے سے روکے یا اس کی راہ میں بیریئرز کھڑا کرے تو وہ رسول خدا کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہے تو قرآن مجید نے جہاں عورت کو برابر کا اسٹیٹس دیا دیگنیٹی دیا عزت دیا وہیں قرآن مجید نے کہا کہ ان کا حق ہے کہ یہ پروپرٹی بھی اون کریں وہیں قرآن مجید نے کہا کہ ان کو انہیریٹنس میں ان کا برابر کا حق ہے وہیں قرآن مجید نے کہا کہ عبادت میں برابر سے حق ہے پوری جب تک جس جب بھی وہ لائق ہیں عبادت کرنے کے تو وہ عبادت کریں گی اس کا عجر ان کو دیا جائے گا اچھا مطلب سب ہی ایریاز کے لیے عبادت کہیں گئی ہیں یعنی کہیں بھی کوئی آپ ایریاز لے لیں اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ پست ہیں یا وہ انفیریئر ہیں یا وہ اس لائق ہی نہیں ہیں وجودی اعتبار سے کہ وہ مردوں کے برابر کھڑی ہو سکیں اب بعض ایریے ایسے مثلا کوئی کہے کہ جہاد میں تو کیونکہ ان کی جسم کی بناوٹ ان کی ساخت اس طرح کی نہیں ہے اس لیے یہ ان پر واجب نہیں کیا گیا ہے لیکن ان کی جو ریسپانسیبلیٹیز ہیں لوگوں کی دیکھبال کرنا بیماروں کو دیکھنا جس طریقے سے بھی ان کو لگایا گیا ایسے کام کہ جو ان کے وجود کے خلاف نہ ہو جس طریقے ان کا فیزیکل ایٹریبیوٹ ہے اس کے مخالف نہ ہو تو وہ میدان جنگیں بھی جا سکتی ہیں وہ بزنس بھی کر سکتی ہیں تو قرآن اور دین نے عورت کو ایک اعتبار بخشا ہے معزز ہستی بتایا ہے ماں کا کردار بہن کا کردار بیٹی کا کردار زوجہ کردار ان سب کے حقوق بھی موجود ہیں ان سب کے فرائض بھی موجود ہیں ماں کی عزت بے شک لوگ آپ سے کہیے کہ عورت کی عزت وہی عورت کی عزت کیوں کریں پرانے خیالات کی بنیاد پر عورتیں تو عزت کرتی ہیں مردوں کی انہیں تو مردوں کی عزت کرنا چاہیے ہم ان کی کیوں عزت کریں آپ کو قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو اگر ماں باپ میں سے کوئی بوڑھے بھی ہو گئے ہوں سن رسیدہ ہو گئے ہوں تو تم ان کے سامنے اوف بھی نہ کہنا کب کہا ہے کہ باپ کے سامنے نہ کہنا ماں کے سامنے جو چاہے کر لینا جتنی چاہے بتتمیزی کر لینا آواز اوچی کر لینا برابر سے دیکھے رکھا ہے ماں باپ کی عظمت کہ اگر وہ سن رسیدہ بھی ہو گئے ہوں یعنی ان کا ذہن کملور بھی ہو گیا ہو بڑھاپے میں انسان چلٹڑا ہو جاتا ہے بہت سی باتیں اررائشنل کرنے لگتا ہے تب بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اوف کرو اور ان سے بہترین انداز میں محبت سے نرمی سے عزت سے گفتکو کرو تو اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جس کی وہ مستحق ہے یہ تمام چیزوں سے واضح ہے یعنی یہ اسلامی نظام کی خوبصورتی ہے کہ وہ جس چیز میں بہتر ہے اس حساب سے اس عدبار سے کام لیا جائے بے شک یعنی اگر سب سے ایک ہی کام کروانے لگے تو پھر باقی لوگوں کے شعبوں کا کیا ہوگا ایک انسان اس لائق ہے کہ وہ بہت اچھا قلم چلا سکتا ہے تو صاحب قلم کو صاحب تلوار بنانا اور مجبور کرنا اس کے اوپر تو اس کی جو نیچرل ڈسپوزیشن ہے اس کا خیال کرنا چاہیے ایک بات ذہن میں آگئی جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے اس مرتب معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب عورت کی بات آتی ہے تو اس کی کم طاقت کی وجہ سے کہ عورت کے اندر ظاہر ہے زیادہ طاقت نہیں پائی جاتی ہے مردوں کے مقابلے تو اس وجہ سے اس کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ ایسی سوچ والوں کو کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ وہی سوچ ہے جو پرانی سوچ ہے ایک آرتوڈاکس سوچ ہے عورتوں کے بارے میں کنزرویٹیو اپروچ کہ جو دنیا کے ہر تہذیب میں ہر خطے میں پائی جاتی تھی اور اب بھی پائی جاتی ہے یہ وہی بنیاد ہے کہ کیونکہ عورتوں کو اصل میں وجود نہیں سمجھا گیا مرد جیسا وجود نہیں سمجھا گیا بلکہ ایک بہت ہی غلط روایت کو بنیاد بنا کر کلیسہ نے عورتوں کو زلیل کیا انفیریر دکھایا اور وہی اسرائیلیات وہی روایات گڑیووی فیبریکیٹڈ چیزیں ہمارے یہاں بھی چلی آئیں کیونکہ ہمارے علماء نے نشاندہی کر دی مگر اگر وہ ذہنوں میں اتر جائیں اور کوئی کسی کی بات نہ سنے تو کیا کیا جائے؟ خود ہی سے اپنا ایک کلیہ بنا لے اپنا ایک عقیدہ بنا لے وہ کیا؟ کہ جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے جناب ہوا کی تخلیق ہوئی اور کیونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے لہذا اسے سیدھا نہیں کیا سکتا تو عورت کے وجود ہی میں ٹیڑھ پناہ آ گیا اس کو صدارنا نہیں اس کو سیدھا نہیں کرنا یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی ہے لہذا اس کو ٹیڑھا ہی رکھو ایک تو یہ دوسرے یہ تمہارے وجود سے پیدا ہوئی ہے تمہاری ہڈی سے یعنی اصل میں تم ہو تم نہ ہوتے تو یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی تو یہ سوپیریورٹی کمپلیکس آیا اسلام نے اسے نل ان وائٹ کیا بلکل کوڑے دان میں پھیک دیا کوئی حیثیت نہیں ایسے کسی عقیدے کی اس لئے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایہا ناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرِمْ وَأُنسَا اے تمام انسانوں اے ناس کہا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ان اس مرد اور اس پہلی عورت کو ہم نے خود پیدا کیا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں دونوں کا خالق ایک ہے دونوں کے خالق نے انہیں عزت بخشی ہے ایک دوسرے کے لئے باعث سکون قرار دیا ہے ایک دوسرے کے لئے رحمت قرار دیا ہے محبت ان کے درمیان ڈالی ہے تو اب اسلام یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ فیزیکلی کمزور ہیں اور ان کی اندر یہ طاقتیں نہیں ہیں جو مرد کے اندر طاقتیں پائی جاتی ہیں لہٰذا وہ انفیریئر ہیں تو یہ بات خود بتا رہی ہے کہ آپ نے ایکوالٹی کو سمجھائی نہیں ابھی جی جی یعنی ایکوالٹی کا مفہوم ہی واضح نہیں ہے اصل میں ایکوالٹی کی بنیاد فیزیکل فیزیکیلیٹی نہیں ہے قرآن نے مرد اور عورت کو ایکوال کہا ہے ایڈینٹیکل نہیں کہا ہے ایکوالٹی اور ایڈینٹیکیلیٹی میں بہت فرق ہے یعنی مرد اور عورت وجودی طور پر ایک ہیں مگر ساخت جو وجود کا ہے فیزیکلی ڈیفرنٹ ہیں مرد کے جو آزاں ہیں ان کی بناوٹ الگ ہے یہ موڈن بائیولوجی بتا رہی ہے عورتوں کی الگ ہے یہ نہیں کہا ہے کہ مرد اگر سو کلو اٹھا سکتا ہے تو عورت نہیں اٹھا سکتی یہ نہیں کہا ہے کہا یہ ہے کہ اگر وہ لیبر لیبوریس کام کر سکتا ہے پتھر توڑنا ہے باہر مزدوری کرنا ہے محنت کرنا ہے پسینہ بہانا ہے تو اس کی باڈی ویسی ہی ہم نے بنائی ہے کہ جو اس چیز کو برداشت کرے عورتوں کا رول ہم نے ڈیفرنٹ رکھا ہے اگر کوئی عورت چاہتی ہے گھر سے باہر نکل کر قصب معاش کرے روزی کی تلاش میں باہر جائے چاہتی ہے بزنس کرنا تو اسلام اجازت دیتا ہے شرائط کے ساتھ اور یہی شرائط مرد کے لیے بھی ہیں کہ ان کو بالکل ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے لیکن کیونکہ عورت کو نرم و نازک بنایا ہے اس کی ساخت الگ ہے اس کو خوبصورتی اور حسن دیا ہے لہٰذا اس اعتبار سے اس کا رول رکھا ہے اس کی ڈیوٹیز رکھی ہیں اس کو بنیاد بنانا کیونکہ وہ فیزیکلی بڑی کمزور ہیں نرم و نازک ہیں لہٰذا وہ انفیریر ہیں یہ بڑی پست اور گھٹیا سوچ ہے ظاہر ہے اور اسلام میں ایسی سوچ کی گنجائش ہے ہی نہیں اس سوچ کو اسلام قبول نہیں کرتا اور جو لوگ بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ ابھی بھی غیر اسلامی چیزوں کو اپنے عقائد کا مرکز بنائے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اس میں غور و فکر کریں اور جو اصل عقائد ہیں اسلام کے جو اسلام نے بنیادے رکھی ہیں ان کو پڑھیں اور دیکھیں تاکہ وہ اپنے ذہن کو پرانی باتوں سے پاک کر کے حقیقی باتوں سے اپنے ذہن کو روشن کریں امید کرتی ہوں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے ذریعے ناظرین تک ایک بہت اچھا پیغام پہنچا ہوگا جو ہمارے سوسائٹی میں ڈسکرمنیٹری پرابلمز ہیں بہت سی بنیادوں پر ڈسکرمنیشن ہوتا ہے تو اسلام کسی طرح کے بھی ڈسکرمنیشن کا نہ قائل ہے نہ اسے انکریج کرتا ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہی امدہ اور بہت ہی بہترین باتیں ہم تک پہنچائیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکس اپیسوڈ میں تب موسیقی